سلواتِ آلِ محمد کی طرف حضار زیادہِ آواز کم ہے کوشش کریں اس سے بلند در ہو سکے بانی مجلس کے تمام پر حمیر بالخصوص شہدہِ ملتِ جعفریہ شہیدِ راہِ مُسینیت شہیدِ حقِ ظاہرہ سرکارِ اکامہ ناصر عباد صاحب کی بلندی درجات کے لئے ایک بلند آواز سے سلوات کی طرف اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان واللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا ومولانا ومالجانا ومعوانا ابل قاسب محمد اللہ الرحمن 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 وَمَسَائِبِهِمْ وَمُنْكَرِ عَظْمَتِهِمْ وَرِفَاتِهِمْ وَنَبُوَتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ وَحْرُمَتِهِمْ وَشُجَعَاتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَبِلَایَتِهِمْ وَجْمَعِنِ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فِي القرآن المجید وَالْبُرْحَانِ الرَّشِيد وَقَوْلُهُ الْحَاقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا عَصَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا صدق اللہ مولانا العلی لَذِينَ قَالَ عَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامِ إِنَّ الْحَيَاةِ عَقِيدَ وَالْجِحَادِ سَلَمَا محمدِ کوشش کریں ایک سنوات اگر اس سے اوچھی آماز میں آپ تلاحبت فرما سکتا دعا گوہم رب العزت اس عظیم و شان اجتماع کو نظر بس سے محفوظ فرما ماتمی ازاداروں کی مولا حفاظت فرما پوری دنیا میں جہاں یعنی سیدہ پر پانے مولا ان تمام ماتمیوں کو ازاداروں کو ان کی نیتوں کے مطابی کجر عزیم شہزادیت اونین علی و ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں ہمیں ملائیت امیر المومنین پہ مولا قائم و دائم رکھیں گے اور ہر جگہ ہمیں امیر المومنین کی پاک ملائیت کی قواہی دینے کی توفیق آتاف فرمائیں بیماروں کو مولا صحت کلی آتاف فرمائیں آمین لازمی کہیے گا بے اولادوں کو مولا اولاد نرینہ آتاف فرمائیں بالخصوص میں بواہ گاؤں ہوں عزتماد قبلہ سید جعفر شاہ صاحب کے لئے مولاوں نے صحت و درستی آتاف فرمائیں اور ذکر کے حقیقی وارث کو ازنِ ظہور آتاف فرمائیں ظہور امام زمانہ کے لئے دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک بلند تر سلوات کی تلاوت فرمائیں اس سے اوچھی سلوات پڑھ سکتے ہیں حدوگر پڑھ دیں تامنِ مقق میں زیادہ وقت نہیں ہے میں نے اپنا ٹائم سے جو غیور عباس تکوی صاحب کو خود دیا کے مولا کا بہترین جاک کریں مولا ان کی تفقات خیر میں اضافہ فرمائیں بہت خوبصورت نوکری بہت خوبصورت نوکری میں نے بس مختصر ٹائم کے اندر ایک فرمائن حضرت سید و شہدہ جو تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد ہی عادت سید و شہدہ سب سے پیغمبر حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمائن زشان ہے سلوات پڑھنے کے پڑھ سکتے ہیں مولا فرمائن ان الحیات عقیدہ والجہاد ترجمہ سون کے ہر بندہ نہ بولیں جس کو مولا کے فرمان پر یقین اشرف وہ بولیں امام حضرت فرماتے ہیں سلواتی عقیدے اور جہاد کا نام ہے بھئی مہربانی جو آوازیں بلند دوئی ہیں محتاج نہ ہم وہ ہاتھ جو اس رفت سے گواہی کے لئے بلند دوئی ہیں ہم یہ سمجھے تھے کہ زندگی چلنے کا نام ہے پانی پینے کا نام ہے کھانا کھانے کا نام ہے زبان سے بولنے کا نام ہے لیکن مغاری شاہد ہم یہ سمجھے تھے کہ زندگی دل کے دھڑکنے کا نام ہے پر چنہوں نے زندگی کو زندگی بخشی یا تھے تھاک گئے ہو یا زونان لم اوڑ کوئی تک میرا چاند ہوگی ہاتھ رکھی رہ جائے زاکر ڈر جانتا ہوں سلوات پڑھتے شاہد پھر ایک سلوات ہوچی آواز سے پڑھتے ہم یہ سمجھے تھے کہ زندگی دل کے دھڑکنے کا نام ہے پر چنہ کے وسیلے سے زندگی کو زندگی ملی لازمی بات نہیں کہ سارے شیعہ بیٹھے میرا غیر شیعہ بھائی بھی مئیلے سننے کے لئے آئے چنہ کے صدقے سے اسلام کو زندگی ملی چنہ کے صدقے سے قرآن کو زندگی ملی جن کے وسیلے سے کائنات کو زندگی ملی اس حسدی میں زندگی کا تاروس فرمائے اور زندگی کے تاروں میں مولا نے فرمایا ان الحیات اقیدہ والجہ زندگی اقیدہ اور جہاد کا نام ہے کلام الامام امام کلام ہوتا ہے یعنی سارے کلاموں کا ہی کلام آمام کی ہوتا ہے وہ امام کا کلام ہوتا ہے مولانا زندگی کا تاروس کرواتے ہوئے اقیدے کو پہلے رکھا جہاد کو بعد میں رکھا کیونکہ جہاد بھی اس کا ہے جس کا اقیدہ ہے نہیں یہ بات ہر بندے کے لیے نہیں تھی کچھ رود ہے کشمیر کے نام میں جہاد کرتے رہے پر جہاد اس کا ہے جس کا اقیدہ ہے اگر اقیدہ نہیں تو جہاد نہیں اب اسلام کسی ایک اقیدے کا نام نہیں اسلام لا تداد اقائد کا مجموعہ اس پہ اقیدہ توحید بھی ہے اقیدہ نبوت بھی ہے اقیدہ رسالت بھی ہے اقیدہ امامت بھی ہے اقیدہ دیائیت بھی ہے اقیدہ خیامت بھی ہے اقیدہ ملائکہ بھی ہے اقیدہ جنت بھی ہے اقیدہ جہنم بھی ہے یعنی کہ لا تداد اقائد کا مجموعہ ہے اسلام لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کیوں ہیں وہ کیوں ہیں میں اپیلی اور اللہ کسی مولوی سے جا کر کچھ نہ تو باریزہ بتائیے یہ اقائد ہم نے کہا سے لیے اللہ ہے یہ اقیدہ ہم نے کہا سے لیے جب ہم ملے گا رسول سے وہ خیر الرازقی نے کہا سے لیے رسول سے وہ رب العرباب ہے کہا سے لیے رسول سے وہ احسن الخادقی نے یہ اقیدہ کہا سے لیے رسول سے یہ جتنے رسول سے اقیدیں بتائیں اور کیا کیا بتائیں جنجد بتائیں صرف جنجد میں اقیدہ نہیں رکھ رہا جہنم بھی بتائیں سوال ایک کر کے میں تنہید مکمل کرنے لگا سوال اتنا آسان ہے کہ جواب بچہ بھی دے لے گا اس بات کی قطعہ نہیں اجازت نہیں کہ بندہ اللہ پہ اقیدہ رکھتا ہو رسول پہ نہ رکھتا ہو رسول پہ اقیدہ رکھتا ہو قیامت پہ نہ رکھتا ہو یعنی ہر اقیدے کے ساتھ دوسرے اقیدے پر اقیدہ رکھنا واجب ہے مولوی شاہب بتائیں یہ اقیدے کیسے بتائیں رسول نے جنجد کیسے بتائیں رسول نے اگر جنجد پہ اقیدہ نہیں تو بندہ جہنم میں جائے گا کیونکہ بتایا رسول نے جہنم کیسے بتائی رسول نے اگر جہنم پہ عقیدہ نہیں تو بندہ جہنم میں جائے گا پلے سرات کس نے بتائی رسول نے اگر پلے سرات پہ عقیدہ نہیں تو بندہ جہنم میں جائے گا ملائکہ کس نے بتائی رسول نے سید دی آمد میں صلوات کی آز مدینہ ٹک جانے چاہتا ہے نہیں فیصلہ بات میں صلی اللہ علیہ وسلم تیسی بڑی جنبی جیسے آپ کو آئے گا نہیں اس سے انچی آہد میں منہ پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھولتے ہیں اجازت ہے یہ میں نوکری مکمل کرنے رہا ہوں ممبر سید کے حوالے کرنے رہا ہوں آپ کے بولنے کا نام مجلس نہیں میرے پیغام پہنچانے کا نام مجلس ہے کوئی ایک اور نا بھی پیغام لے گیا تو میرے یعنی کا حق ادا ہو جائے گا جنجد نے سرے بتائی رسول نے عقیدہ نہ ہو تو بندہ جہنم میں جائے گا ہتابرہ کے سرے بتائی رسول نے عقیدہ نہ ہو تو بندہ جہنم میں جائے گا جہنم نے سرے بتائی رسول نے مشتاقشہ کی سرکارہ عقیدہ نہ ہو تو بندہ جہنم میں جائے گا میرا سوال ہے امت مسلمان کے علماء سے رسول نے جب جنت بتائی کسی کو دکھائی جب اندیں چوچار کے برکتے ہیں رسول نے جب آسمانی کتابیں بتائیں تو کسی کو دکھائیں جواب ملے گا نہیں رسول نے جب بلائکہ بتائے تو کسی کو دکھائے جواب ملے گا نہیں رسول نے جب پلے سرات بتائی تو کسی کو دکھائی تو جواب ملے گا نہیں رسول نے جب جہنم بتائی تو کسی کو دکھائی جواب ملے گا نہیں تو عقل کے دشمنوں کیوں علی سے دشمنی رکھتے ہو جو رسول دکھائی نہ اس بار عقیدہ نہ ہو تو بندہ جہنم میں جاتا ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شاک پڑھیں گے چاہتے ہیں میرے انتہان لینے کے لئے آئے میں انتہان دینے کہاں تیری ہوں نہ میں انتہان دینے کے لئے آئے تو اگر انتہان لینے آئے تو تیری اپنی برضی میرے لئے نہیں بولنا علی کی لائیت کے لئے بولنا کیونکہ نارا لنوں کے مقصر پیٹ سے نیچے جھر جائے جسے محمد جسے نبی نے سوالاک کے اجتماع میں مہت زاکر اس آزاد بھی دعا لانا تابعی جتی میرے نلو چنگی جی جب تُس ہی ایک دعا دو تو میں ایک لب دور کہیں کہ من پر چھڑا لانا بندے دو دو ٹرے کے علیہ وسلم کی علیہ وسلم کو معمول نہیں سمجھ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازان جا جی میں کتابوں کے ڈھیرے گا دوں ودانت تُو رکھ جی سمرتی تھی جی کسام نے مجھے بنا میں ثابت نہ کروں تو میرا باپ کوئی نہیں اہلِ سنت کی کتابیں گواہ ہیں علامان نے شاپوری نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نکل کی کبھی نہ معمولی سمجھنا علی کی ولایت کو علامان نے شاپوری لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے مسجدِ نبوی کے منبر میں بیٹھ کر صحابہ کو بٹھا کے کواب بنا کے اعلان کیا مجھے قسم ہے اس حضرت کی جس کا قبضہ و قدرت میں موج محمد کی جان ہے اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو اتنی دیر تک نبوت نہیں دی جب تک غصہ علی کی ولایت کو اکرام آہدین یا محمدین دونوں ہاتھ برانت کر کے تم مست کلاندر میرا فاتح خیبر جبریل کا مولا کمبر کا مولا کعبے کا گوھر زہرہ کا شوہر کل ایمان علی حق نارے سارا ہے نبی نبیات و نبوت اقرار ملائیت علی کے بغیر نہیں ملتی تیرے عبادت علی کی اقرار کے بغیر کیسے قبول ہو جائے گی جب بغیر کیا علی کی بغیر کی خیبر نہیں بغیر نہیں جی جی علی انہوں نے دیکھے سوال بڑے ہو رہی ہیں آج کار جہاں جاتا ہوں کوئی نگل بندہ پوچھ لے تاہیتا ہے فیصلہ بھال ہے آج بھی ایک محومن نے پوچھے گی علیہ والی اللہ پرنا مستحب میں کہے واجب اگر تم اجازت ہو تو میں جواب دے دو ممیمبر شاڑی کا بندہ تھے سیر سیاری نے نیڑا بندہ اس گلتہ نہ بولے میرے نیدی کالی کی ملایت مستحب نہیں مستحب نہیں کیونکہ مستحب کی تاریم یہ ہے کر لو تو ٹھیک ہے میری حسرت ہی رہے بھی تاریم یا آپ چاہی ممبر دلا کے لیے بھائی رہے ہیں دیائے ہو جا مستحب نہیں بنانا اللہ تری زندگی کرتے چہرے کے مستحب میں فضائل علی دیتے علی کی فضیلت میں مسکرانہ بھی عبادت ہے علی و نوالی واللہ صدقے چہروں کے رنگ ٹھیک ہونا چاہیے علی کی فضیلت پہ علی کی فضیلت پہ جب دل میں ٹھٹھک محسوس ہونا ماں زندہ ہو تو گھر جا کے اس کے قدم چھوما کرو اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کی قبر کو جا کے چھوما کرو کیونکہ علی کی ملایت نصیب ہی ماں کی وجہ سے ہوتی ہے شہید ملایت علامہ ناصر آباد صاحب کا جملہ کلمہ نور سے جب ہی نہور پہ لکھنے کے قابل ہے علامہ ناصر فرمایا کرتے تھے علی کی ملایت اببہ کی وراثت نہیں اببہ کی شرابات بولے جس کا کی دعو سے بولنے کی اجازت ہے میرے ہیری ہیری تیری خیانہ ہوئے امام ساید پہ نماز دا رکھے ہیری ہیری مستحب نہیں کیونکہ مستحب کی تاریر یہ ہے کم لو تو ٹھیک نہ کرو تو ان جیڑے بنے چک پو کسی اور مزید چک پو خشوشو لگا کے نماز پڑھنا مستحب ہے جیڑے پڑھ دے ہو بولنوں لوں اچھا علی علی کرنا اللہ دین بھی بندیاں رشاک ہوئی ہے یہی دن نماز نہیں پڑھتے تو انہیں دن آرہنے اللہ اے فیس بوک نے مجاہدین منہ لب بننا کدیل کار سوزدر دہائیں آنے ساکرہ نے پھوک دے انہیں فیس بوک دے پاکے کے کسی دے پڑھنا لے ازاکرہ نے اتراز کر دے کتے جنی زبان رکھی ہوئی اسی جان نہیں ہے بندے کو انہیں انچاللہ پڑھے بھی جانے مہمشتہ شاہدی دھبناتی سان لوڑ ہی کوئی نہیں اتراز کر دے پہنے اور پھرس تفڑے ہی جانا لیا فیس بوک دے پک مخباز کر دیتی من صاحب آ کر کر اینا کدیل نماز تے پڑھیں نہیں تُو اینا دے گھار مشتہ دائی نہیں تھی تینوں کو کسرات پتے کہ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے نہیں علی کا شیعہ کہہ نماز ہی ہو ہی نہیں شکتا کسی دو لگا کے نماز پڑھنا مصطحب لگا لو تو ٹھیک نہ لگا گناہ کوئی نہیں پشان ہوگی صورت اقلاج پڑھنے کے بعد قضالک اللہ ربی پڑھنا مصطحب پڑھو تو ٹھیک نہ بڑھو تو گناہ کوئی نہیں علی کی ملائیت مصطحب نہیں کیونکہ مصطحب میں چھوٹ ہے مصطحب میں بیٹا بولنا چھوٹ ہے اگر علی کی ملائیت مصطحب ہوتی تو انکار کرنے والے پہ اللہ کا عذاب نہ آتا لوگ ممبر چھوٹنے لگوں لیکن جملہ پڑھنے لگا لے بڑے بڑے پندے جو مجھے عرصے سے در رہے ہیں آپ کہیں گے سلطانی بھائی اگر مصطحب نہیں چاند بندیاں تھے میں نے تو کوئی آجے میرے پڑھانے سونے نہ لے چاند واجے ہار باجے ہار بندے پار واجب نہیں نماز بالک پہ واجب ہے نبالک پہ نہیں نماز آقل پہ واجب ہے بے اقل پہ نہیں روزہ تندرست پہ واجب ہے بیمار پہ نہیں حج صاحب ہے استداد پہ واجب ہے فقیر پہ نہیں سکاب صاحبِ نصاب پہ واجب ہے فقیر پہ نہیں جہاد مرد پہ واجب ہے عورت پہ نہیں اب کوئی عورت جہاد کرنے علی کے مقابلے میں آ جائے اب پڑھ دا میں آپ یہاں کتھے دیں گے پہ سوڑ دے ہو نماز نتیجہ جہاں لگو نتیجہ ساری تکڑیر بھول جانا حامل رضا سلطانی کی یہ الفاظ نہ بھولنا نماز آقل پہ واجب نماز فالت پہ واجب روزہ تندرست پہ واجب جہاد مرد پہ واجب حج صاحبِ استداد پہ واجب زکاة صاحبِ نصاب پہ واجب علی کی ولایت ان واجبوں کی طرح نہیں علی کی ولایت وہ ہے جو بیمار پہ بھی واجب تندرست پہ بھی واجب صاحبِ نصاب پہ بھی واجب نماز کی شرط ہے بندے کا آقل ہونا ضروری ہے علی و علی اللہ کی شرط ہے بندے کا حلال زادہ ہونا ہے بندے کا حلال زادہ ہونا ہے